بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور آج سے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس وی لاغ میں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو کپتان عمران خان کی اڈیالہ جیل میں خیریت سے آگاہ کیا کریں گے تو جناب ایک سو باسٹھ دنوں سے اڈیالہ جیل کے اندر اس سے پہلے اٹک جیل میں پھر اڈیالہ جیل میں یعنی ایک سو باسٹھ دن غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ہو گئے عمران خان کو جیل کے اندر لیکن مافیا ہینڈرز اور سہولتکاروں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور آپ کو بتائیں گے کہ کل جب فیصلہ بار بار محفوظ کیا جا رہا تھا تو اس دوران بھی عمران خان سے کیا ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جاری تھی اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر کیا چل رہا تھا یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس وی لاغ کا آغاز ہم اس بات سے کریں گے کہ بلہ نہیں مگر اللہ ہے جی ہاں بالکل اللہ پاک کی مدد اور آپ کی پاکستانی عوام کا ساتھ پاکستانی عوام کی حمایت ہے عمران خان کے ساتھ اس لیے آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا کرنا کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے صرف عوام کو آپ نے یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ کس انتخابی حلقے سے کون سا امیدوار عمران خان کا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے سوشل میڈیا کے دور میں یہ ہرگز مشکل نہیں ہے ابھی آج سے ہی یہ محنت شروع کریں ہمارے ساتھ مل کر آپ لائک کریں کمنٹ کریں ہلکہ وائز تمام تر انہیں ون سے لے کے انہیں دو سو چھے سٹھ کی معلومات ہم بھی آپ تک پہنچائیں گے اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ جو معلومات ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور مل جل کر انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا موقف اور عمران خان کا موقف پاکستانی عوام تک پہنچائیں گے اور آخری فتح انشاءاللہ تعالی ہوگی عمران خان کی عمران خان کا پاکستان طریقہ انصاف کا پلین سی لانچ کر دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے کیونکہ قاضی کا سپریم کورٹہ پاکستان کے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ بارہ گھنٹوں کے اندر ہی مکمل طور پر فارغ ہو گیا تاریخ نے صرف اسے تاریخ کے کورے دان میں نہیں پھینکا بلکہ وہ تمام لوگ جو کسی دور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بڑی حمایت کیا کرتے تھے اور ہم زیرے لمح مسکرائے کرتے تھے ان میں کون کون شامل ہیں جیسے حامن میر صاحب کا موقف کیا ہوا کرتا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق اب کیا ہے آپ کو بتائیں گے اسطور صاحب کا موقف کیا ہوا کرتا تھا آج کل کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے متی اللہ جان صاحب کا موقف کیا تھا آج تو انہوں نے کالم لکھ مارا اس کے اندر بھی اگرچہ انہوں نے سارا سچ نہیں بولا ماضی کے بعض واقعات کے ساتھ کمپیرزن کیا جو بالکل بھی نہیں بنتا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سرے دست آپ کو لے کر بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر مختف جو سیاسی رہنما ہے مختف جو بڑے اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے اس فیصلے کے بعد کا کیا جا رہے ہیں جیسے آیاز عمیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک گاؤں میں جانا ہوا تو تقریر کرنے کے بعد وہاں کے ایک بزرگ کہنے لگے چودری صاحب اس بھول میں نہ رہیے گا کہ ووٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں بلکہ یہ ووٹ عمران خان کا ہے اب آپ ایسے جذبے کو کیسے شکست دیں گے جی ہاں جعوید حاشمی صاحب جن کا تعلق کسی وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہا عمران خان نے انہیں بڑی عزت دی صدارت کے عدے پر انہیں رکھا پہنچایا لیکن اس کے بعد جس طرح سے وہ چھوڑ گئے آپ کے سامنے ہے اب کہیں کے بھی وہ نہیں رہے نون لیگ کا ٹکٹ بھی انہیں نہیں ملا ماضی میں وہ نون لیگ کے اندر بھی رہے وہ کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے آئینی ادارے نے غیر آئینی فیصلہ دیا ہے اور مارشل لا کو جواز دینے کے لیے ایک اور جسٹس منیر پیدا ہو گیا ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے اتر قاظمی صاحب کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک نیا ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے موجودہ انتخابی عمل کے دوران بہت کچھ دیکھنے کو ملا جیسے اچانک سیاست سے دسبرداری کے علانات کاغذات نامزدگی ٹکٹ چھینے جانا ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر سے گرفتاریاں اور اب الیکشن سے چند دن قبل سپریم کورٹ کے تین معزز جج سہبان نے ہائی کورٹ کا فیصلہ کردم قرار دے کر ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اپنے فیصلے کے ذریعے ایک طرح سے پوری سیاسی جماعت کو ناہل قرار دے کر منفرد عدالتی نظیر قائم کی ہے ان تمام واقعات کے بعد موجودہ انتخابی عمل کو صاف اور شفاف کہنا کتنا مناسب ہوگا اس پر ہر وہ شخص فیصلہ کر سکتا ہے جس کے دماغ کے صرف دو خلیے برین سیلز بھی کام کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود اگر الیکشن کے دن کچھ حد تک بھی شفاف عمل ہوا اور تو ہم ایک ایسی پارلیمان منتخب ہوتے دیکھیں گے جہاں شاید پہلی بار جماعتی انتخابات میں منتخب ہونے والے آزاد عرقین کی تعداد کسی بھی سیاسی جماعت کے ارکان سے زیادہ ہوگی جی ہاں یہی ہے وہ پلین سی جس کی جانب اترکازمی صاحب نے بھی اشارہ کیا آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں ہمارے دوست بشارت راجہ صاحب فرماتے ہیں قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ الماروخ بہروپیہ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو میں نے کئی کالم لکھ مارے کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میں بشارت راجہ بقامی ہوش و آواز قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں لکھے گے اپنے تمام الفاظ واپس لیتا ہوں اور آپ سب سے مافی کا طلبگار ہوں فہیم اختر ملک صاحب ہمارے دوست فرماتے ہیں سپریم کورٹ کا میار چیک کریں ملک کے عام انتخابات چاہے شفاف ہوں یا نہ ہوں مگر انٹرا پارٹی الیکشن شفاف ہونے چاہیے وہ بھی صرف پاکستان تحریک انصاف کے یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا میار خالد جمیل صاحب ہمارے دوست ہمارے سینئر فرماتے ہیں آئینے پاکستان نوے روز میں الیکشن کی پابندی لگاتا ہے مگر جو ادارے تین سو پینسٹ دن گزرنے کے باوجود پنجاب تین سو اکسٹ دن گزرنے کے باوجود خیبر پختنخواہ اور ایک سو ستاون دن گزرنے کے باوجود قومی انتخابات نہ کروا کر خود آئین شکنی کے مرتقب ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہہ کر انتخابی نشان نہیں دے رہے کہ آپ کے پارٹی الیکشن درست نہیں سبحان اللہ ہمارے دوست وسیم ملک صاحب فرماتے ہیں میں وسیم ملک سب سے پہلے تو شرمندہ ہوں اور آپ سب کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کی آلہ ترین کرسی پر بیٹھے ایک بحروپیے کی اصلیت بارے جاننے کے بعد بھی یہ میں پر امید تھا کہ یہ شخص اتنا نہیں گرے گا کم از کم اس بار نظریہ درست کا فیصلہ نہیں کرے گا دوستو میں خود اس بات کے اوپر شرمندہ ہوں آپ سے معافی چاہتا ہوں میرا بھی یہ نہیں خیال تھا کہ انصاف کی کرسی پر یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اپنی تمام تر جانبداری کے باوجود اس حد تک گر جائے گا کہ ایک پوری سیاسی جماعت کو ناہل قرار دے کر پاکستان کے سیاسی عمل سے ہی باہر کر دے گا اب ذرا خود یہ سوچئے کہ آج سے پانچ سات آٹھ دس سال بعد یہ قاضی فائز عیسیٰ نامی شخص پاکستانی عوام میں پاکستان کی نئی نسل میں کس طرح سے ڈسکس ہو رہا ہوگا آج وہ لوگ جو کبھی افتخار چودری کو اپنا ہیرو گردانہ کرتے تھے بشمول متی اللہ جان صاحب وہ آج ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں ابھی آگے چل کر کالم بھی آپ کے سامنے رکھیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی بلکل یہی ہونے والا ہے بلکہ ان کے ساتھ تو ہو چکا ہے یہ حامن میر صاحب جو ان کے بڑے ممدو تھے کسی وقت میں انہوں نے کہہ دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس متنازہ فیصلے کے ذریعے الیکشن کو پہلے ہی متنازہ جو ہے وہ بنا دیا ہے اسد تور صاحب گزشتہ ایک ماہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کیا فرمارے ہیں آپ کے سامنے ہیں اچھا ایک بات پر ذرا دھیان رکھئے گا ہمارے یہ دوست شاید یہ کہیں کہ ہم اس وقت مظلوم کے ساتھ تھے یا اس وقت بھی درست کہہ رہے تھے اور آج بھی درست کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کو واضح طور پر یہاں ایک پوزیشن رائٹ اور رانگ میں ہر صورت لینی ہوگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت بھی غلط تھے انہوں نے اس وقت بھی ڈیل کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج بھی غلط ہیں انہوں نے آج بھی ڈیل کی اگر ان کے اندر اتنی حمت ہوتی انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس کہاں سے آیا تھا تو پھر جاتے نہ اس ادارے کے خلاف جاتے نہ بات کرتے نہ ان کے متعلق آج وہ وہی کام کر رہے ہیں جس کے متعلق ماضی میں وہ دوسروں کے اوپر صرف الزام لگاتے رہے ہیں ذرا سوچئے تو صحیح کیا کچھ کہا کرتے تھے موصوب اس وقت کے چیف جسس اور دیگر جج سہبان کو اور جنہوں نے رات و رات ان کے حق میں فیصلہ چینج کیا تھا وہ کہاں ہیں مقبول باکر ہوں منظور ملک ہوں یا دیگر جج سہبان ہوں وہ کہاں ہیں اہم ترین عہدوں سے انہیں نواز دیا گیا اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایسا پھرنی کا پھیر مارا کہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے تو جناب اس وقت بھی غلط تھے آپ آج بھی غلط ہیں اس وقت بھی درست تھے کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو رسیدیں دینی چاہیے اب اندازہ ذرا کریں کہ ایک سیاستدان اس کے اوپر تو یہ ترہ ترہ کے الزامات لگا کر جو یہ ثابت بھی نہیں کر سکے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور خود اپنے اس مال و دولت کا حساب نہیں دے سکے قاضی صاحب آپ نے ڈیل کی تھی اسی وقت کے لیے آپ کو اس وقت بچایا گیا تھا کہ آج آپ آئیں گے اور ان کے احسان کا بدلہ اتاریں گے چاہے جنرل باجوا تھے یا قاضی فائز عیسیٰ تھے آج چاہے جنرل عدیم انجم ہے یا پھر آسم منیر صاحب ہیں آپ امیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو رہے ہیں پہلے بھی ٹٹو تھے اور آج بھی ٹٹو ہیں ان الفاظ کے اوپر کوئی پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ٹٹو پہلے بھی موجود رہے ہیں اور آپ بھی نے ان کے لسٹ کے اندر اپنا نام جو ہے وہ شامل کرا لیا ہے قاضی خان صاحب لکھتے ہیں ہمارے دوست بلہ نہیں اللہ کچھ فیصلے تاریخ کریم و کرم پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ فیصلے کے مندرجات کے ساتھ ساتھ فیصلہ لکھنے والے اور بظاہر سنانے والے اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ وصول کرتے ہیں اگر تاریخ سمجھے کہ فیصلہ ٹھیک تھا تو عزتیں بغیر ذات و مذہب دیکھے جسٹس دراب پٹیل جسٹس کارلینیس اور جسٹس بھگوان داس کی طرح پاؤں سے لپی رہتی ہیں وگرنا تاریخ اسلامی اصولوں کی مفاداتی تشریح کے باوجود آپ کو مولوی مشتاق اور جسٹس منیر کی کتار میں کھڑا کر دیتی ہے جہاں آنے والی نسلیں بھی رشتہ جوڑتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہیں صرف اس وعدہ اللہ شریک پر یقین رکھیں جو شکم مادر کے گھپنیروں میں آپ کی تصویر بناتا ہے اور جس کے علاوہ کوئی بھی مصبول اسباب نہیں صرف اس کے فیصلوں کو دوام ہے بلہ نہیں اللہ پر توقل میں کامیابی ہے کیونکہ صرف اسی کا نام باقی رہنا ہے یہی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور آپ کو یہ کہا تھا کہ بلہ نہیں تو اللہ آپ نے آگے بڑھنا ہے ماضی کی تمام تر چیزوں کو بھول کر کپتان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور بالکل بھی نہیں گھبرانا ہے اور میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں قاضی فائض عیسیٰ صاحب کے ماضی کے ممدو جناب مطی اللہ جان صاحب کا کالم مصوب فرماتے ہیں قاضی کا دوسرا چہرہ کے عنوان سے یہ چیپ جسٹس کی کرسی میں ایسا کیا ہے کہ اس پر بیٹا شخص ایک جرنیل کی سازش ناکام بنا کر دوسرے جرنیل کی گود میں بیٹھ کر کلکاریاں مار کر خوش ہوتا ہے ابتخار محمد چودری نے جنرل مشرف کی طرف سے اپنی برطرفی کا بدلہ جنرل کیانی کی گود میں بیٹھ کر لیا اور آئین اور سیاست کو رسوا کرنے والے ساتھی جیج جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بجا طور پر ذلیور رسوا کیا مگر ساتھ میں جنرل کیانی کو مضبوط بنانے کے لیے آصف زرداری کی حکومت اور سیاستدانوں کو سو ملٹو اختراز ظلیل کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی کیونکہ آصف زرداری کا قصور افتخار چودری کی بحالی کی بخالفت تھی اور جنرل کیانی اور بحال شدہ افتخار چودری نے پھر مل کر سیاستدانوں اور سیولین حکومت کو کرپشن کے الزامات پر یرمغال بنائے رکھا یہاں پر پھر انہوں نے نواز شیب کا ذکر نہیں کیا پھر انہوں نے حامن میر کے اس ٹویٹ کا ذکر نہیں کیا جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کو تسلیم کی تھی کہ اس مملے کے اندر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت سے ہی جرنیلوں کے ٹٹو ہیں ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے میمو کمیشن کے دوران جو کچھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی جو کچھ افتخار چودری کی خواہش تھی جو کچھ جرنرل کیانی کی خواہش تھی جو کچھ جرنرل شجا پاشا کی خواہش تھی جو کچھ اس وقت نواز شیب کی خواہش تھی اس خواہش کے این مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیوں کیا ان کی دوریاں کہاں سے الائی جاری تھی جسٹس افتخار چودری صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جس طرح سے پہلے بلوجستان ہائی کورٹ میں لے کر آئے اس کے بعد پھر انہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر لے کر آئے یہ ایک کھلی تاریخ ہے سب کو اس بات کا بتا ہے اور اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کس طرح سے اپنے تمام ترحسانات کا بدلہ اتارا کیونکہ کیانی صاحب اور افتخار چودری صاحب اپس میں ایک تھے کہہ رہے ہیں مطی اللہ جان صاحب بھی تو جب وہ اپس میں ایک ہو سکتے ہیں تو افتخار چودری صاحب جس صاحب کو میمو کمیشن کا جو ہے وہ کپتان بنا کر پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں یوسف زا گلانی کی اور پیپس پارٹی کی حکومت کے خلاف وہ بلا کون ہو سکتا ہے وہ اس وقت سے ہی جرمیلوں کا ٹٹو تھا جناب آپ الفاظ بڑے سمال کر استعمال کر رہے ہیں ہم ذرا کھل کر بول دیتے ہیں یہ تو بعد میں ہوا پھر جناب ایک فیصلہ آ گیا پوز کرنے کے لیے کہ جناب میں بڑا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں اس کے بعد کیا کچھ ہوا چاہے وہ ہدیبیا پیپر مل کا معاملہ ہو کس طرح سے اس معاملے کو بند کیا گیا اس کے بعد ایک پوری ترتیب ہے تمام تر چیزوں کی کس طرح سے ہر کیس کو اس وقت بھی جب چیف جسٹس نہیں تھے کھیچ کھانچ کر عمران خان کے خلاف جیہا وہ رمارکس دینا آپ ذرا کمپیرزن کر کے بتائیں آپ کے خیال کے اندر اگر نواز شیف کو غلط طریقے سے ناہل قرار دیا گیا تھا تو اس میں عمران خان کا کیا قصور تھا ذرا بتائیے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یہ خط لکھ دیتے نا سپریم کورٹہ پاکستان کا حصہ تو اس وقت بیوت ہوئے اس وقت انہوں نے کیوں خموشی اختیار کی بعد میں جو انہوں نے خطوط جو ہے وہ لکھنا شروع کیے اس وقت عدالت سے باقیدہ طور پر ایک فیصلہ آیا تھا اور آپ کے باقیدہ طور پر انٹرویوز موجود ہیں جس میں آپ نے کہا تھا کہ عدالت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں آگے چل کر آپ کہتے ہیں آج وہی کچھ اور ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ جنرل باجوہ جنرل فیض اور عمران خان کی مخلوط حکومت تھی مجھے ذرا یہ بتائیے جب عمران خان نے دوہزارٹھارہ کا الیکشن جیتا تھا تو کیا نواز شیف کی سیاسی جماعت نواز لیگ کا انتخابی نشان شیر ان سے چھین لیا گیا تھا کیا نواز شیف کی سیاسی جماعت نے شیر کے انتخابی نشان کے بغیر الیکشن لڑا تھا کیا اسی طرح سے ان کے گھروں کے اندر گز کر خواتین اور بچوں کو یرمغال بنایا گیا غائب کیا گیا ان کے امیدواروں اس کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ان کو انتخابی نشان جو ہے وہ لیتے وقت ٹکٹ جمع کروانے جب گئے ان کے ٹکٹ چھینے گئے کیا ایسا ہوا ایسا ہرگز نہیں ہوا اور اسی لیے جناب محترم حامن میر صاحب محترم اسطور صاحب اور محترم مطیللہ جان صاحب قاضی فائز ایسا صاحب کل بھی باقاعدہ ڈیل کے نتیجے میں ان کے اوپر سے جو ہے وہ کیس ہٹا سپریم کورٹہ پاکستان اس معاملے سے پیچھے ہوئی اور جنہوں نے ڈیل نہیں کی اس وقت ان میں سے ایک کے ساتھ کیا ہوا ایک ایک کے ساتھ وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے بندیال صاحب کے فیصلے کسی ادارے نے نہیں مانے اور اجازو الہیسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں باقی جو دیگر ججز ان کو آپ روزانہ کی بنیاد پر مزاق کا نشان بناتے رہے لیکن قاضی فائز ایسا صاحب کے اوپر جب آپ تنقید بھی کرتے ہیں تو ماضی کا ایسا کمپیرزن سامنے لے آتے ہیں جو کہ بالکل طور پر بھی نہیں بنتا تو جناب آپ سب دوستوں کی طلاق کے لیے عرض ہے کہ آخری وقت تک عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش اڈیالا جیل میں کی جاتی رہی اور کہا جاتا رہا کہ آپ سائفر رجیم چینج آپریشن پر اپنے موقف سے پیچھے اڑ جائیں بلہ بھی آپ کا ہوگا اور دو تھائی اکسیت بھی حاب ہوگی آپ کی ہوگی لیکن عمران خان نے تمام تر چیزوں سے انکار کر دیا اور اب کپتان بڑھ رہا ہے پلان سی کی جانب کے ہر حلقے کے ہر امیدوار کے متعلق عمران خان باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے فیرس جاری کریں گے آپ تک پیغام پہنچائیں گے کہ آپ نے کس کو وڈ دینا ہے اور اس کے بعد پھر عمران خان کے اس پلان سی کے اوپر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ تعداد ان آزاد امیدواروں کی ہوگی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اپنا بہت کیا لکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نکمان